سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزمان قاری محمد فرمود اشاعاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اشاعاتی نیوز جی ہاں دوستو موڈی جی نے سعودی عرب کے بالے میں کیا کہہ دیا آپ سنیں گے تو آپ کے کالوں کو یقین نہیں ہوگا کہ موڈی جی ایسا بھی بول سکتے ہیں اتنی تعریف اتنی تعریف انبھکتوں کو تو مرسی لگے گی آپ ویڈیو دیکھئے اور ویڈیو میں بنے رہیے میں آپ سے ملتا ہوں ویڈیو کے لائشٹ میں بولا ویڈیو دیکھئے ضرور بزلتے سوائے کی ضرورتوں کے انوصار ہم ہمارے سمندھوں میں نئے اور آدھونک آیام جوڑ رہے ہیں بھارت کے لیے سعودی عرب ہمارے سب سے مہتپون سٹیڈیلیک پانٹن میں سے ایک ہے بشو کی دو بڑی اور تیہر گھتی سے بڑھنے والے کی عرثیبوستاؤں کے روپ میں ہمارا آپس سے سیوگ پورے کشتر کی شانتی اور ستیرتہ کے لیے مہتپون ہے اس رویل ہائینس کے ساتھ بیٹک کے ہم نے ہماری قریبی سازے داری کو نیکسٹ لیول کو لے جانے کے لیے کئی انیشیٹیو کی پہچان کی ہے آج کی ہماری بیٹک سے ہمارے سمندھوں کو ایک نئی ارجہ ایک نئی دیشہ ملے گی اور ہمیں مل کر مانوتا کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہنے کی پرینہ ملے گی کل ہم نے مل کر بھارت پسٹیم ایشیا اور یوروپ کے بیچ ایکنومک کوریڈور ستھاپید کرنے کے لیے ایتیہاشک شروعات کی ہے اسی کوریڈور سے کیونک دونوں دیشوں ہی آپس میں نہیں جوڑے گا پرنٹو ایشیا پسٹیم ایشیا اور یوروپ کے بیچ آرثیق سیوگ پورجہ کے وکانس اور ڈیجیٹیو کنیکٹیویٹی کو بل دے گا یور رویل ہائینیس آپ کے نیتروتوں میں اور آپ کے ویجن پینٹی تھٹی کے مادم سے سعودی عرب جس تیزی سے آرثیق اور ساماجک پرگتی کر رہا ہے اس کے لیے میں رضای سے آپ کا بہت بہت عبینندن کرتا ہوں سعودی عرب میں رہنے والی بھارتیوں کے ہیتوں کی سرکشہ اور ان کے کلیار کے لیے آپ کی پرتبطتہ کے لیے ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں جی ہاں دوستو ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھا ہے یہ جی ٹوینٹی کی جو ابھی بھارت میں ہوا ہے جس کا آئیو جی موڈی جی نے کیا تھا جس کی میزبانی بھارت نے کی ہے اس موقع پر موڈی جی نے سعودی عرب کی اتنی بڑی بڑی تعریفیں کی جو ابھی آپ نے ویڈیو میں سنا ہے کہ سعودی عرب سے ہمارا یہ رشتہ ہے سعودی عرب ہمارے اچھے دوستوں میں سے ہے اور ہمارے رشتے مضبوط ہو رہے ہیں اور یہ کوریڈور اور فلاں فلاں بنیں گے تو ہمارے یہ فائدے ہوں گے اور ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے سعودی عرب کے اندر جو بھارتیے رہتے ہیں ان کی رکشہ اور ان کی رہنے کی ویوستہ ان کے عیش و آرام جانے کتنی بڑی بڑی باتیں موڈی جی کر رہے ہیں ویڈیو کے اندر لیکن ایک طرف سعودی عرب کی تعریف کرتے تھک نہیں رہے ہیں سعودی عرب کے بارے میں جو پل باندھ رہے ہیں بڑائی کے وہ پل باندھتے وہ تھک نہیں رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ دوسری طرف موڈی جی کس طریقے سے ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کی معامل لنچنگ ہوتی ہے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں کو ڈھایا جاتا ہے کے گھروں کو برواد کیا جاتا ہے مسلمانوں کے پر ظلم زیادت ہی ہوتی ہے موڈی جی کیا کرتے ہیں بتائیے بتائیے موڈی جی بلکل چپ چاپ بیٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ موڈی جی نے مون دھارم کر لیا ہے اور موڈی جی نے اپواس رکھ لیا ہے موڈی جی نے فاشٹنگ کر لیا ہے یعنی چپ رہنے کا روزہ رکھ لیا ہے جہاں دوستو جب مسلمانوں کے ساتھ کوئی حالات آتے ہیں مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جاتا ہے اور یہ ہندوطوہ وادی سنگٹھن جو مسلمانوں کے ظلم زیادتی کرتی ہے مسلمانوں کے ساتھ مال پیٹ ہوتی ہے مسلمانوں کو گاؤ رکشہ کے نام پر پیڑ سے بان دیا جاتا ہے مسلمانوں کو مالا جاتا ہے گھسیٹا جاتا ہے اور مسلمان کے عورتوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تب موڈی جی بلکل چپ چاپ رہتے ہیں مون دھارم کر لیتے ہیں تو یہ دوہرہ مابڈون کیوں یہ دو چہرے موڈی جی کے کیوں ایک طرف جہاں سعودی عرب صرف مسلمان ہی مسلمان رہتے ہیں وہاں کی تعریف کرتے تھک نہیں رہے ہیں اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ایک طرف آپ دوستی پیار محبت ساری چیزوں کو چتلاتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ ظلم زیادتی آپ کمنٹ پر بتائیے کیا موڈی جی صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں